کالو کوا اور گوری اور اس کا بیٹا جگو اپنے جنگل میں رہتے تھے ان کا ایک گھر تھا بہت زیادہ خوبصورت جگو جی آپ نے انڈا دیا ہے میں اس انڈے کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوں اب تم باہر نہ جانا اور انڈے کے پاس ہی بیٹھی رہنا ہاں کالو جی میں اپنے جگو سے بھی زیادہ اس کا خیار رکھوں گی پھر جگو اور کالو وہاں سے چلا جاتا ہے گوری اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کالو جی تو بوجن لینے کے لیے چلے گئی ہیں اور جگو بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہے میں اکیلی یہاں بیٹھ کر بھور ہو رہی ہوں کیوں نہ میں چڑیا کے ہاں چلی جاؤں اور اسے کہوں میرے انڈے کی حفاظت کرے اور میں اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہوں ہاں رانو چڑیا کا گھوسڑا بھی گوری کے گھوسڑے سے غریب ہی تھا اس لیے وہاں گوری رانو چڑیا کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے رانو چڑیا میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں اپنی ماں سے ملنے چاہ رہی ہوں کیا تم میری انڈے کا خیار رکھو گی ارے گوری بھی چلی گئی ہے شکر ہے کل میں نے اپنا بوجھن ہی زیادہ لے آئی تھی آج تو گوری بہن بھی اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے مجھے اپنے انڈے کو چھوڑ کر باہر کیسے جاتی میں اور چڑیا اپنے گھوسڑے میں ہی بیٹھی تھی کہ وہاں پر جگو نیچے آ جاتا ہے سیب کے پودے پر ارے مجھے سیب کھانا ہے ماں کو بولوں گا تو وہ مجھے نہیں توڑ کے دے گی چلو میں خود ہی تو لیتا ہوں چلو کہاں ہے سٹون ہاں یہ پتھر تھا کے مارا ہے وہ ایک اور مارتا ہوں جگو جیسے ہی پتھر مارتا ہے گوری کا انڈہ ٹوڑ جاتا ہے اور پھر چڑیا نیچے آتی ہے ارے ارے تم نے یہ کیا کیا اگر گوری بہن کو پتہ لگے گا کہ اس کا انڈہ ٹوڑ دیا ہے جگو نے تم نے تو اسے بہت زیادہ برا لگے گا تم نے یہ کیا کیا کیوں انڈہ توڑا اب گوری بہن کو میں کیا جواب دوں گی جگو دھیان سے کھیلا تھا نا مجھے کہتا میں تجھے یہ سیب توڑ دیتی دیکھیں میں نے نہیں توڑا یہ انڈہ آپ نے توڑا ہے امی کو آنے دیں آنے دیں کیسے میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے توڑا ہے رانو چڑیا نے توڑا ہے میں ممہ کو ساری بات بتاؤں گا ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گوری بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اپنے انڈے کو دیکھ کر گسا ہو جاتی ہے ماما ماما آنٹی نے یہ ہماری انڈے کو پتھر مار کر انڈہ توڑ دیا ہے اور اب مجھ پر انزام لگا رہی ہیں کہ انڈہ میں نے توڑا ہے ماما میں نے انڈہ نہیں توڑا یہ آنٹی جھوٹ بولتی ہے مجھ پر انزام لگاتی ہے رانو چڑیا نے تم نے کیا کیا میں نے تو تمہیں اپنے انڈہ حفاظت کے لیے دیا تھا یہ نہ کہ تم توڑ دو میرا بیٹا جگو چھوٹ نہیں بولتا گوری بہن میں تو اپنے انڈے کے پاس بیٹھی تھی یہ جگو نے انڈہ توڑ دیا پتھر مارا سیب کو یا زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں دیکھ لوں گی تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو میں تم سے ضرور بدلا لوں گی تم نے میرا انڈہ خراب کیا دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں گوری چھوڑ دو غلطی سے ٹوٹ گیا ہوگا چڑیا بہن نے ایسا نہیں کر سکتی تم چھوڑو اس بات کو غلطی سے ہی ٹوٹ گیا ہوگا کالو جی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اس منحوس چڑیا کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہی ہیں چھوڑ دو کیسے چھوڑ دو میرا انڈہ اتنی پرسوں کے بعد دیا تھا میں نے اور جگو پر انظام لگا رہی ہے نہیں چھوڑوں گی میں تو بدلا لوں گی اس سے گوری چھوڑ دو کیا پتہ چڑیا سے غلطی سے یہ انڈہ ٹوٹ گیا ہوگا چڑیا بہن ایسی تو نہیں تھی چلو اب تم گھر جاؤ میں ابھی بات کر کے آتا ہوں تم گھوزلے میں چلو وہاں جا کر بات کرتا ہوں تم سے چلو گوری بہن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ جاؤ اپنے انڈے پر بیٹھو میں سمجھا لوں گا گوری کو آپ پریشان نہ ہو یہ کہہ کر گوری وہاں سے گسے میں چلی جاتی ہے اور اپنے پیڑ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے کم بک چڑیا سمجھتی کیا ہے خود کو اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی کالو جی کیا ضرورت تھی اس کے سامنے ایسا کہنے کی گوری گوری بدلا تو تم ضرور لینا لیکن میرے پاس ایک اچھا پلان ہے میں تمہیں وہ پلان بتاتا ہوں دوسرے جنگل میں بارشوں کا سیزن ہو رہا ہے پھر جیسے ہی ہم چڑیا کو کچھ بات بتائیں گے وہ ضرور مانے گی ادھا رہاں میرے کان میں میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں ایسے 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 کالو گوری کے کان میں خس بس کرتا ہے واہ واہ کالو واہ واہ کالو جی آپ نے تو کمال کر دیا اتنا اچھا پلان بنایا تھا آپ میں اس چڑیا کے لیے صحیح کہتے ہیں چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں اسے پلاننگ کر کے کالو اور گوری چڑیا بہن کے پاس جاتے ہیں ارے چڑیا بہن ابھی تک بھی آپ پریشان ہیں میں آپ کے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں ہماری اندہ تو جیسے ہی ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا لیکن آپ اپنے اندے کی حفاظت کریں یہاں پر بہت زیادہ آندھی اور بارش کا سیزن ہونے والا ہے ہمارے جنگل میں آپ دوسرے جنگل میں چلی جائیں وہاں پر بارش بھی نہیں ہے اس طرح آپ کی اندے بھی بچ جائیں گی ہمارا اندے جیسے تھے ٹوٹنے تھے وہ تو ٹوٹ گیا لیکن آپ اپنے بچوں کو بچا لیں ہاں ہاں چڑیا کالو ٹھیک کہہ رہے ہیں کالو کی بگتیں یقین کر لو ابھی جائیں پھر چڑیا بیچاری کالو اور گوری کے اس پلان کو نہ سمجھ سکی اور اپنے اندے لے کر چلی گئی دوسرے جنگل اب پتہ لگے گا چڑیا کو بڑی آئی ہمارے ہی اندے توڑنے کو میرا تھا اس کو اب پتہ لگے گا جب وہاں پر اتنی بارش ہوگی تو فان آئے گا اور اس کی اندے اڑھ کے چلے جائیں گے ہمارا گوری اب تم مجھے مانتی ہو نا کیسا دماغ چلایا میں نے بدلہ بھی لے لیا اور چڑیا کو بھی یہاں سے بھگا دیا ہاں 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 دیکھو دیکھو کیسا پلان مرائیا تھا میں نے ارے اس جنگل میں تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں یہ کیا بارش ہو گئی اب مجھے سمجھ آیا کالو نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے بھیج دیا یہاں یہاں تو بہت تیز ہوا آن دھی اور میرے اندے کہاں میرے اندے نہ کہیں بھاگ جائیں کہیں اندے نہ ٹوٹ جائیں میرے سے بدلہ لیا دونوں نے میں نے تو اس کے بندہ نہیں توڑا تھا اس نے مجھے برباد کر دیا کالو نے مجھ سے بدلہ لیا گوری نے مجھ سے بدلہ لیا ایسے ہی دن گزر گئے گوری اور جگو ماما آنٹی کہاں گئی آنٹی نے نہیں انڈا توڑا تھا میں نے توڑا تھا وہ انڈا میں ایپل توڑا تھا پتھر لگیا تھا میں نے چھوٹ بولا مجھے ماں کرو چپ کرو اب یہ بات اپنے باپ کو نہ بتا دینا تیری بھی ہڈیاں توڑے گا کالو جی آگئے آپ کالو جی آگئے تمہارا گوری یہ جگو کیا کہہ رہا تھا بتاؤ ذرا مجھے کیا باتیں کہہ رہی تھے تم دونوں خس پس ماما بچاؤ ماما بچاؤ ماما بچاؤ کالو جی میرا جگو کو چھیل لے گیا ہمیں ہمیں اپنے کی ایک سزا ملی کالو جی وہ انڈا جگو نے توڑا تھا چڑیا بہنے کچھ نہیں کیا تھا ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کالو جی یہ کیا ہو گیا